خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں آج رمضان میں آپ کو تکلیفی ہے کوورٹ کے حالات کی ہیں تو مختصراً گزارش کروں گا آج یوم مائی ہے آج عالمی مزدوروں کا دن ہے اس عالمی دن کے موقع پہ ساری دنیا میں مزدوروں کے حقوق کے اوپر باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے پلجز ہوتے ہیں اس دفعہ کوورٹ کی وجہ سے ہم اپنی روایتی جو جلوس اور جلسے ہوتے تھے وہ نہیں کر پائے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے مزدور کے ساتھ اپنا رشتہ بڑا مضبوط رکھتی ہے اور ہمیشہ ہم نے مزدوروں کی جد و جہو کو ہر حال میں سپورٹ کیا ہے اور ہم یہ یقین سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک اور سماج کی ترقی میں اگر ہم اس کے مزدور کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے اس کو بہتر ورکنگ انوائرمنٹ نہیں دیں گے تحافظ نہیں دیں گے تو نہ اس ملک کے سنت چل سکتی ہے نہ اس ملک کی ذرات چل سکتی ہے نہ اس ملک کی ٹریڈ چل سکتی ہے سو کسی بھی سماج کو بنانے میں مزدوروں کا ایک فقلیدی رول ہے ہم ان کے حقوق کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے اور موجودہ حکومت نے جو مزدور دشمن پالیسیان آئے شروع کی تھی آج ملک میں مہنگائی ہے بے بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے اشیاء صرف انسانوں کی دسترس سے ان کے بسات سے دور ہوتی جا رہی ہیں لیکن حکومت کے دعوے کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں وہ نت نئے اعتصابی نعرے تو لگا رہے ہیں وہ کمیشن پہ کمیشن تو بنا رہے ہیں لیکن جو کام عوام کو ریلیف دینے کا تھا وہ نہیں دیا جا رہا اور آج آپ کو کراچی سے لے کے خبر تک ہر طرف ہر طبقہ افکت مزدور ہیں کسان ہیں طالب علم ہیں وہ سارے پریشان ہیں اور سو مجھ سو کہ دنیا کی اس خوفناک وبا کرونا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی سوائے لمبی لمبی میٹگیں کرنے کے انہوں نے عملا کیا کیا کہ آج تک حکومت نے خود جو ٹائملی وقت پہ اس کی ویکسین کی پروکورمنٹ تھی وہ نہیں کی اور آج تک پاکستان کے اندر بڑی تھوڑی تعداد میں لوگوں کو ویکسین لگی ہے اور اس میں بھی اکثریت وہ ہے جو ہمیں ڈونیشن ملی ہے ساری دنیا اپنے شہریوں کو بڑی سپیڈ سے یہ میڈیسن لگوانا چاہتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں میڈیسن آئی تو اس کے بارے میں میں نے پچھلی کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ اس کی قیمت دس ڈالر تھی پاکستان کے اندر اس کی لینڈڈ کاسٹ پنتالیس ڈالر ڈیکلیئر کی گئی اور وہ دوائی جو دھائی تین ہزار یا چار ہزار تک ویکسین پرائیویٹ سیکٹر میں لگ سکتی تھی وہ بارہ ساڑھے بارہ ہزار روپے تک لگائی گئی اور اس میں بہت بڑی ڈکیتی کی گئی ہے یہ حکومت کی نالائکی اور ناکامی ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی علاؤ نہیں کر پائے اور خود انہوں نے ٹائملی پرکیور نہیں کی اب تک پاکستان کے اندر جہاں ہم اس ریجن میں ہیں جہاں بڑی چیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ابھی ہمارے ملک پہ اس قدر تیز صورتحال نہیں ہے لیکن ہم سب کو اس پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے یہ سیکنڈ فیز تھرڈ فیز بہت خوفناک ہے لیکن اس پہ بھی حکومت کی نالائکی جو ہے وہ ان کے روایت کے مطابق ہے اور میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کو اس ملک کے اندر اپوزیشن کی جماعتوں کو کراچی کے اپنے پارٹی کے عدداران کو پارٹی کے کارکنوں کو اپنے اتحادیوں کو سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے این اے ٹو فورٹی نائن کا الیکشن بڑی جانفشانی سے لڑا بڑی محنت سے لڑا اور اس الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے یہ الگ بات کہ اس کامیابی کو دھاندلی کے ناروں میں چھپانے کی دبانے کی کوشش کی گئی ہے جو قابل افسوس ہے وہ بڑا واضح الیکشن تھا اس میں کوئی ایسے نہ ڈیلے کی بات ہے نہ اس میں سبائی حکومت کی طرف سے کوئی مداخلت ہوئی ہے سارا دن میڈیا اس الیکشن کو ایک ایک پولنگ سٹیشن کو کور کرتا رہا کسی چینل پہ کسی پولنگ سٹیشن پہ کسی بے ذابطگی کی کوئی اطلاع نہیں ہے کسی جماعت نے کوئی شکایت نہیں کی اور یہ کہ جی پانچ بجے پولنگ بند ہوا تو اس کے بعد فوری طور پر ریزلٹ آ جانے چاہیے تھے یاد رکھئے پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے پولنگ بند ہوا اور اس کے بعد گنتی ہوئی ہوگی سات بجے وہاں تقریباً سات بجے کے قریب وہاں پہ روزہ افتاری ہوتی ہے افتار کے بعد وہ پولنگ ایجنٹس جو ہیں پولنگ آفسر جو ہیں اپنے عملے کے ساتھ اپنا سامان جمع کرانے کے لیے ریٹارنگ آفسر کے آفس گئے دو سو چھتر پولنگ سٹیشن ہیں کوئی آدھے گھنٹے میں پہنچا ہوگا کوئی گھنٹے میں پہنچا ہوگا میکسیمم شہر ہے زیادہ دور تو نہیں تھے لیکن ایک جگہ پہ اگر دو سو چھتر پولنگ سٹیشنوں کا عملہ پہنچے اپنے سامان کے ساتھ اور انہوں نے وہ جمع کرانا ہے وہ بیگ جمع کرانے ہیں وہ فون جمع کرانے ہیں اور اس کی ریسید لینی ہے تو اگر ایک ریجسٹر میں سارا کچھ انٹر ہو رہا ہے اس کی انٹریک ڈالنی ہے دو سو چھتر پولنگ سٹیشنوں کی اگر ایوریج لی ایک سے ڈیڑھ منٹ ایک پولنگ سٹیشن کو لگے ایک سے ڈیڑھ منٹ دو سو چھتر پولنگ سٹیشنوں پہ کچھ چار سو منٹ لگتے ہیں اس کے بعد یہ ریکارڈ جمع ہونے کے بعد جو فارم فورٹی فائیو ہے وہ جمع ہوتا ہے اور وہ فارم فورٹی فائیو دو سو چھتر وہ پنچ ہونے ہیں کمپیوٹر میں اور اس کے اندر اگر پچیس سے کتنے ان کے کینڈیڈیٹ تھے ہر کینڈیڈیٹ کا الگ الگ انہوں نے انٹری کرنی ہے اگر ایوریج لی دو منٹ لگے یا وہاں بھی ڈیڑھ ہی منٹ لگا لیں کونسٹینٹلی وہ پنچ کر رہے ہوں یا انٹری کر رہے ہوں تو ڈیڑھ منٹ میں پچیس سبیس ستائیس جو کینڈیڈیٹ ہے بھلے کسی کا زیرو بھی ووٹ ہو تو اس کا زیرو تو لکھنا ہے نا اسی طرح باقی ہرجمہ پھر انہوں نے ذمہ داری سے اس کو چیک بھی کرنا ہے کہ صحیح لکھا گیا کہ نہیں سو ڈیڑھ منٹ اس کا لگے تو تین منٹ اگر ایک پولنگ سٹیشن کا یہ ٹیٹا مکمل کرنے پر لگتے ہوں تو دو سو چھتر پولنگ سٹیشنوں پر کتنے منٹ لگیں گے کوئی آٹھ سو منٹ لگے گا آٹھ سو منٹ کے کتنے گھنٹے بنتے ہیں کوئی چودہ گھنٹے بنتے ہیں چودہ نہ سہی دس گھنٹے سہی دس گھنٹے نہ سہی آٹھ گھنٹے سہی آٹھ بجے کے پہنچنے کے بعد آٹھ گھنٹے اور شامل کریں تو صبح چار بج جاتے ہیں اور کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس کا نتیجہ آٹھ دس گھنٹے سے پہلے افیشل ریزلٹ اناؤنس ہوا ہو کیونکہ وہ ریزلٹ کنسولیڈیٹ ہوتا ہے وہ فارم فورٹی سیون تیار ہوتا ہے ہاں وہاں پہ آپ کے ساتھی بھی پولنگ سٹیشنوں سے ریزلٹ لے رہے ہوتے ہیں ہمارے پولنگ ایجنٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی ایک جماعت کی طرف سے کہ پہلے کوئی ایک سو اسی پولنگ سٹیشنوں پہ تو ہم جیت رہے تھے حالانکہ یہ خلاف حقیقت بات ہے جیو پہ یہ باقی چینلز پہ پہلے چالیس پولنگ سٹیشنز تک یہ تھا کہ ان کو لیڈ تھی چند سو بوٹوں اور اس کے بعد مسلسل پیپلز پارٹی کی لیڈ رہی یہ ریکارڈ شاہ شاہد ہے اس بات کو پھر یہ کہنا کہ جی پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر حلقے میں کچھ پولنگ سٹیشنز جہاں پہ کسی ایک اینڈیڈ کی زیادہ اکثریت ہوتی ہے کسی علاقے میں دوسرے کی زیادہ اکثریت ہوتی ہے اگر ایک علاقے سے ووٹ آئے اور میرے ووٹ زیادہ آگئے اور دوسرے علاقے سے چوری منظور صاحب کے آگئے تو میں کہوں جی جہاں سے میرے ووٹ زیادہ آئے تب میرے ہی زیادہ آنے چاہیے تو کیا یہ ممکن ہے سو خلاف حقیقت ایک نعرے بازی شروع کر دی گئی کہ ہم سے لیکشن چوری ہو گیا دس کا ٹو ہو گیا فلان ہو گیا کوئی بندہ ہاں اگر کسی جماعت کسی فرد کو یہ شکایت ہے کہ ان کو پاس فرم فورٹی فائیو ہے اور جو ایڈ ہوا ہے ہمیں بھی پہلے ڈیلے پہ ہمیں بھی ڈیلے پہ ہم بھی شاکی تھے لیکن جب انہوں نے وضاعت کی رات کو ساڑے گیارہ بجے ریٹارنگ افسر نے کہ میرے پاس سارا عملہ پہنچ گیا ہے لیکن اب مجھے ٹائم تو لگے گا سو اگر کوئی جماعت اپنا ڈیکلیئر کر رہی ہے تو وہ ذمہ داری سے نہیں کر رہی اگر میڈیا کے اندر کوئی چینل اپنا طور پر کوئی ریزلٹ دے رہا ہے تو وہ ریسپونسیبل نہیں ہے بٹ ریٹارنگ افسر نے جب ریزلٹ دینا ہے تو اس نے کنسولیڈیٹ کر کے تسلی سے ریزلٹ دینا ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتا آپ سے غلط ریپورٹنگ ہو سکتی ہے ہمارے ساتھی ہمارے پولنگ ایجنٹ سے ہوتے ہیں وہ ہمیں غلط خبر دے سکتے ہیں اور پھر یہ بھی ہوتا ہے جہاں سے الیکشن جیتا جاتا ہے وہ تو فوری طور پر ریزلٹ دے کے آتے ہیں اور جہاں سے الیکشن ہار جاتا ہے ایجنٹ ریٹارن نہیں ہوتے پھر وہ اپنی پریشانی مایوسی میں سو وہ ایک بڑا فیر الیکشن تھا پیپلز پارٹی نے وہاں کراچی میں ان کا ذلہ بنایا ہے ہمارے کینڈیڈیٹ پچھلا الیکشن لوز کرنے کے بعد مسلسل فیصل وارڈا کے خلاف نہ صرف سپریم کورٹ تک کیس لڑے بلکہ انہوں نے اپنے حلقے کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ رکھا ان کی تنظیم نے بھی رابطہ رکھا انہوں نے بہت سارے لوگ اپنی جماعت میں شامل کرائے جو کسی دباؤ کے نتیجے میں نہیں تھے کوئی شکوا کوئی شکایت کوئی کمپلینٹ نہیں ہے اس کے باوجود کچھ لوگوں کو یہی گمانہ کہ ہم ہی جیتیں گے تب اس کا علاج تو کسی کا پاس نہیں ہے آخری گزارش یہ ہے کہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہنے کو تو حکومت کے مخالف ہیں اور حکومت سے جان فڑھانا چاہتے ہیں ہم سے بھی اسطیفوں کا مطالبہ کرتے ہیں کرتے تھے لیکن خود حکومت کو گرانے سے اتراز کر رہے ہیں یہ بات محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہی ہے کہ وہ ازدار حکومت کو نہیں گرانا چاہتے اس حکومت کو نہیں گرانا چاہتے یہ بات شاید خاکان عباسی صاحب نے کہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پہلے پیپلز پارٹی کی تجویز نہیں مانی اب وہ جانگیترین کی تجویز بھی نہیں مانیں گے اور ہمارے بغیر پنجاب میں تبدیلی نہیں آ سکتی لہٰذا اب بھی ہم وہ بات نہیں مانیں گے اسی طرح رانہ تنویر صاحب نے کہا کہ ہمیں تو بزدار سوٹ کرتے ہیں تو اندر کی باتیں کھل کے سامنے آ گئیں اور اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ وہ خود اس حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہتے بلکہ پچھلے دنوں وزیراعظم صاحب نے بزدار صاحب کی بڑی تعریفیں کی ان کی اتنی خصوصیات گنوائی اتنی خوبیاں گنوائی کہ وہ بیچارے خود پریشان ہو گئے کہ ہاں اتنی خوبیاں ہیں مجھ میں اور لگتا ہے کہ مسلم لیک وزیراعظم کے نکتہ نظر سے متفق ہو گئی ہے کیونکہ وہ بھی بزدار صاحب کو ہٹانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہم ان کو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے اس حکومت کا چل چلاؤ شروع ہو سکتا ہے بڑی آسانی سے پنجاب میں تبدیل اور اب تو شک ختم ہو گیا اب تو واضح ہو گیا کہ ان کی جماعت کے اندر انہی صورتحال کیا ہے تو یہاں سے شروع کر کے اگر ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ہوتے تو اب تک ہم عمران خان کی حکومت کا ملک بھر سے خاتمہ کر چکے ہوتے لیکن اپنے عمال پہ غور نہیں کرنا اور دوسروں پہ الزام تراشی کے نتیجے میں یا انچی آواز میں بول بول کے یا غلط حقائق پیش کر کر کے مفروضوں پہ مبنی باتیں کر کے ان کی فتح کو شکست میں تبدیل کرنا یا اپنی شکست کو اپنی خفت کو مٹانے کی کوشش کرنا یہ مناسب رویہ نہیں ہے ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں سے قوم کو توقع ہے کہ اس حکومت سے جان فڑانے کے لیے اپوزیشن ہی کٹھی ہوگی اور آخری گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو جتنی بھی آرادیں جتنی بھی باتیں کہیں ہیں خواہ وہ بائی الیکشن تھے خواہ وہ سینٹ الیکشن تھے خواہ وہ عدم اعتماد کی تحاریخ تھی وہ دو صورتوں میں ہم سرغروہ ہوئے ہماری بات ماننے سے پی ڈی ایم مضبوط ہوئی اور تیسری بات وقت میں ثابت کر جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم عدم اعتماد لا سکتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کریکس موجود ہیں ان کے لوگ ان سے ناراض ہیں اب وہ قوم کے سامنے آ گیا لیکن جب یہ پی ٹی آئی کے اندرونی کریکس کھل کے سامنے آ گئے تو مسلم نیک بھی کھل کے سامنے آ گئی کہ ہم اس حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہتے کہ ہم چاہتے ہیں یہ پانچ سال چلے اب یہ کس کے نتیجے میں ہے اس سوال کا جواب میرا خیال ہے میرے بڑے ہی قابل اعترام مولانا فضل الرحمن صاحب وہ ان سے پوچھے کہ اس کا جواب کیا ہے کہ وہ کیوں اس حکومت کا خاتمہ نہیں چاہتے اس کے نتیجے میں آخر ایسا کیا ہوا کہ ہم سے تو استیفوں کے مطالبے ہوں قوم کو تو یہ کہا جا رہا ہو پی ڈی ایم کے فورم پہ تو یہ باتیں ہوں کہ ہم نے اس حکومت کو گھر بیجنا ہے اور خود کہا جا رہا ہو صرف ایک لیڈر نے نہیں اور سہور نہیں کہا بقاعدہ پلینڈ کہا اور بار بار کہا اور اس جماعت کے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اس حکومت کا خاتمہ نہیں چاہتے لیکن میں پھر کہوں گا کہ اپوزیشن کو اپنی ذمہ داری کلیکٹیولی ادا کرنے چاہیے اس حکومت کو جلد از جلد گھر بھیجنا چاہیے جی جتنا عرصہ رہے گی اس ملک کے اوپر عذاب مسلط ہوتا رہے گا اور اب تو نہ صرف پی ٹی آئی کے اندرونی کریک واضح ہو رہے ہیں اب تو اور بہت ساری جگہوں پہ کریک سامنے آ گئے ہیں لہذا اب تو ہماری مندل آسان ہے اگر مسلم جی کس میں ہمارا ساتھ دے ایک ملک صاحب میں کائرہ صاحب کے جاتے سے یوم مئی کے حوالے سے میں ایک دو باتیں کہنا چاہ رہا ہوں امپورٹنٹ ہے کہ آج یوم مئی ہیں پاکستان پیپس پارٹی خاص کر مزدوروں کے لیے بہت بہت بڑے کام کیے بھوٹو صاحب جب آئین بنانے لگے تو آرٹیکل گیارہ سے لے کر پینتیس تک جو ساری شکے ہیں ان کے اندر لوگوں کو رائٹ آف اسوسییشن دیا ٹریڈ یونٹ بنانے کا حق دیا چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر سارے کیے گئے بھوٹو صاحب نے بہت سارے ادارے بنائے ورکز ویلفر فانڈ یو بی آئی سے لے کر سوشل سیکیورٹی سے لے کر سارے لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ آج ایک فیصد سے بھی کم لوگ ٹریڈ یونٹ کے اندر ریجسٹر یہ علمیہ ہے اس ملکہ اس وقت اور اس حوالے سے پاکستان پیپس پارٹی نے بھوٹو صاحب کے دور میں موطرمہ کے دور میں بہت سارا کام کیا لیکن آخری حکومت میں تنخواہوں میں ایک سو پینتیس فیصد اضافہ کیا سو فیصد پینشنز کے اندر اضافہ کیا بیسوس پروگرام لے کر آئے بینزیر ایمپلائز سٹاک آپشن سکیم جس کے تحت بارہ فیصد حصص ساری کارپوریشنز کے اندر فری مزدوروں کے دیئے یعنی مزدور سے مالک کا جو تصور تھا وہ دیا پھر اس کے علاوہ دوزار دس کی لیبر پالیسی دی انیس سو بہتر کے بعد لیبر پالیسی کائرہ صاحب اس کیبنٹ کا حصہ تھے یہ کیا ساڑھے تین لاکھ لوگوں کو جو کونٹریکٹ اور ڈیلی ویجز تھے ان کو ریگولر کیا اس کے علاوہ جتنے فلیٹس تھے بہت سارے اور بھی ہیں ڈیتھ گرانٹ پانچ لاکھ کی شادی میریج گرانٹ کی بہت سارے لوگ کام کیے لیکن میں امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے ذمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ٹوٹل دوزار انیس سو سنتالیس سے لے کر دوزار آٹھ تک جتنے فلیٹس بنے تھے مزدوروں کے لیے ورکرز ویلفر فانڈ اور ایو بی آئی میں جو ریجسٹر لوگ تھے دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک اتنوں کی بنیاد رکھی اور کام شروع ہوا اب وہ مکمل ہوئے ہیں نواز شریف کے دور میں بھی اس پہ کام جاری رہا ہم نے تو تیزی سے کیا لیکن باقی حکومتوں نے اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ صرف ریجسٹرڈ ورکر کو ملے گا جو ایو بی آئی کے اندر کم از کم پانچ سال کی پینشن لے رہا ہے وہ آج نیا پاکستان ہاؤسنگ ہاؤسنگ پروگرام کا جو فراڈ ہے اب سارے اس میں شامل کر لیے گئے ہیں اور وہ ورکرز کی بجائے اپنے کارکونوں کو دیے جارہے ہیں اس سکیم کے تحت اپنا تو کوئی مکمل نہیں کیا لہور میں انہوں نے یہ کیا ہے اسلامباد میں انہوں نے یہ کیا ہے اب ٹیکسلا کے اندر ایک آزار فلیٹ ہیں جو یہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی اس عمل کی مضمت کرتی ہے یہ گومنٹ کے پیسے سے نہیں یہ ورکرز ویلفر فنڈ کے پیسے سے بنے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے اور ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ اگر یہ انہوں نے واپس نہ کیے تو ہم اس کے خلاف عدالت بھی جائیں گے اور جو سٹیٹ کا راستہ ہے جو اس کے خلاف مظاہرے ہیں وہ بھی کوورٹ کے بعد منظم کریں گے اور ہر فورم پر اس کے خلاف کریں گے کہ مولانا فضلوبان نے کہا ہے کہ پیپس پارٹی نے قاہر زائد کیے اور پیڈیا میں واپس کانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے میں نے انہیں کچھ شرائط سامنے لکھتے ہیں اس کے لئے ہی نہیں ہے ایک تو یہ کہ اس پاس میں کتنی حقیقت ہے کہ آپ نے ترخواست کیا ہے واپسی کے لئے دوسرا یہ کہ مسلم دیگر دونگا یہ جو طرز عمل ہے پارٹی کے ساتھ جو طازح طریق ہے اس کے بعد کتنے امکانات ہیں پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم نے نہ پی ڈی ایم چھوڑی ہے نہ پی ڈی ایم چھوڑنا چاہتے ہیں ہم تو پی ڈی ایم بنانے والے ہیں ہم تو اس ملک کے اندر آئین کی حکمرانی کرنے کا خواب جو ہے اس کو عملی تابیر پہنچانے پان پینانے کے لئے ہم تو سارے جہان کی کوشش کرنے والے ہیں ہم تو انہیں سو ستر سے لے کے آج تک اسی لڑائی میں شامل ہیں سو ہم کہیں گئے نہیں تو ہم نے واپس کیا آنا ہے ہم نے وہاں جو ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا خاص طور پر ایک جماعت کے عددداروں کی طرف سے اس پہ ہم نے اپنا اتجاج کیا تھا اور وہ مولانا کے پاس موجود ہے ساری قوم کے سامنے ہے ہمیں توقع ہے کہ اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ اور زیادہ سامنے کھل کے سامنے آگئی ہے اور اب پی ڈی ایم کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب اس معاملے کو ضرور گوھر سے دیکھیں گے جہاں تک میری اطلاع ہے ہمیں اس میں نہیں مضوع کیا گیا اور یہ کسی جماعت کا استحقاق نہیں ہے این پی نے اپنے آپ کو الادہ کرنے کا اعلان کیا تھا پیپلز پارٹی نے الادہ کرنے کا اعلان نہیں کیا اور اگر ہم پہ کوئی شرائط مسلط کرنے کی بات کی فرض کریں جو بالکل نامناسب تھا تو پھر بھی شوکاس دینے کی کوشش کی گئے خط لکھا وضاحت کر طلب کی کیا ہماری رکنیت موطل کی کہ ہمیں دعوت نہیں دی گئی اور یہ اس طرح کی اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں یہ تنظیموں میں اس طرح اتحادوں میں نہیں ہوتے اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں ہمیں توقع ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب جو نئی صورتحال ہے جس میں مسلم لیگ اس حکومت کو نہیں اٹھانا چاہتی اس پر اپنے لا عمل کے لیے کوئی سوچیں گے ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے جس کا ایک پراسس موجود ہے وہ الیکشن کمیشن میں جا کے اپلائی کریں میں چاہوں نہ چاہوں ان کا حق ہے ان کو بائلہ مل جائے گا پہلی بات ہے یہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے دوسری بات ہے یہ مجھے اتراز بھی ہو انہیں پیپلز پارٹی نہ بھی چاہے اگر ان کا حق ہے تو ان کو مل جائے گا تو یہ تو صرف آپ کے یہ قوم کے سامنے ایک رکھنے کی بات ہے کہ جس کا کاؤنٹنگ قوم نے کاؤنٹنگ کرانی ہے میڈیا نے کاؤنٹنگ کرانی ہے کاؤنٹنگ کرانے کا طریقہ کار ہے آپ جائیے ترخواست دیجئے جہاں تک ریکاؤنٹنگ ہو سکے گی وہ ضرور ہو جائے گی اگر کوئی ایویڈنس ہے تو دیکھئے باندھ کمروں میں کی جانے والی باتوں پہ گفتگو ہونے پہ جو وہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر بیسے ہیں اور باتیں نہیں کی جا سکتی اس پہ کوئی فیصلے مسالت نہیں کیے جا سکتے ہاں جو آپ اپنے فیصلے آؤٹ کم میں آکے اعلان کرتے ہیں وہاں ان کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں ان کے اوپر اگر میرا کوئی جملہ کسی کو تلس گزراؤ تو اس کے اوپر میں مادرت کر سکتا ہوں اندر بیٹھے ہیں میٹنگیں کر رہے ہیں بڑی تلقباتیں ہوتی آپ کے خلاف ہو سکتی میڈیا کے خلاف ہو سکتی ہے سوال یہ ہے کہ کوئی جماعت باہر آکے آپ کے سامنا اپنا اس میٹنگ کا آؤٹکم کیا بتا رہی ہے ڈسکشن کو تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے تو یہ کوئی ایسی بس میں اس پہ صرف اتنی مثال دے سکتا ہوں کہ پچھلے دو ہفتوں میں یا ڈیڑھ ہفتوں میں دو بریفنگز ہوئی ہیں ہینکرز کی ان بریفنگز کو آپ نے رپورٹ کیا ہے میڈیا نے ان کو پڑھ لیجیے اور میری بات آپ کو سمجھ آجائے ہیں میرا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے فرمایا بھی کہ مسلم دی گروہ نے یہ انفیلہ دیتی ہے کہ اب وہ حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹی ڈی ایم کا کیا جواب باقی رہ جاتا ہے اس سوال کا جواب میں نہیں دیتا ہے اس سوال کا جواب مورانہ فضل الرحمان صاحب سے پوچھئے ہم اس پر قائم ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا فوری طور پر جانا اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ انہوں نے کشمیر سے لے کے پاکستان کے اندرونی حالات تک پاکستان کی دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کوورڈ کی صورتحال پہ اکانومی پہ مزدوروں کے ساتھ تعلقات پہ اس ملکی فیڈریشن کے ساتھ جو کھلواڑ کیے ہیں اور اب تو وہ خود مان رہے ہیں جو کارٹل توڑنے آئے تھے وہ تو کارٹل کے سب سے بڑے خود محافظ آکے کھڑے ہو ہے آپ آج میں میڈیا کے ذریعے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس ملک کے عدالتوں سے بھی سوال کر رہا ہوں اس ملک کے دانشوروں سے بھی حکومت سے بھی میڈیا سے بھی سوال کر رہا ہوں صرف مجھے یہ بتا دیا جائے جہانگیر ترین صاحب ایک انہوں نے کلیم کیا کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے ان کا حق ہے کلیم کرنا وہ اس کے لیے ایجیٹیٹ کر سکتے تھے اپنی جماعت میں بات کر سکتے تھے ان کے لیے وزیراعظم صاحب نے پہلے انہیں کہا کہ وہ چینی کے سکینڈل میں ہیں ان کے اوپر کیسز بنے ہیں فلان ہے فلان ہے پریشر آیا تو انہوں نے اپنی جماعت کے ایک سینٹر کو ان کے معاملے کو اوور ویو کرنے کا نمائندہ مقرر کیا ہے وہ ایف آئی اے کو بلائیں گے وہ جانگیر ترین صاحب کو بلائیں گے وہ باقی انویسٹیکیشنز والوں کو بلائیں گے اور وہ اس کو ریویو کریں گے میں قوم سے سوال کرتا ہوں میں اس ملک کے چیف جسٹس سے سوال کرتا ہوں کس قانون کے تحت ایک سیاسی جماعت اپنے سیاسی عددہ دار کو کسی کریمنل ایلیگیشن میں جانگیر ترین صاحب کی ایلیگیشن کو سچ نہیں کہہ رہا وہ ایک اپنی جگہ اپنا جواب دیں گے لیکن کس قانون کے تحت وزیراعظم نے وہاں مقرر کیا ہے ایک نمائندہ جو اوور ویو کرے گا پھر تو ہر بندے کا یہ حق ہے جج سہبان آپ غور کیجئے اس معاملے جو دیجئے میں آپ سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہر پاکستان کے شہری کا جن کو حکومت کے انتہائی گھٹیا اتھکنڈوں کا سامنا ہے پھر ہر بندے کا حق ہے پیپلز پارٹی بھی یہ مطالبہ کرے گی باقی مسلم لیگ بھی یہ مطالبہ کرے گی وہ اور جماعتیں بھی مطالبہ کریں گی کہ ہمارے لوگوں کے کیسز کو ریویو کرنے کے لیے ہمارا ایک بندہ جو قومی اسمبلی کا میمبر ہو جو سینٹ کا میمبر ہو اس کو ریویو کرنے کا اختیار دیا جائے کیا یہ اختیار دیں گے اور کیا کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک فرد کو اختیار دینا یہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق ہے یہ میرا قانون کرے خوالوں سے سوال ہے یہ کشمیر کے حوالے سے ایک جو امپورنٹ بات آئی ہے کہ جو بیویس زندہ آپ نے ذکر کیا کہ بیک چینل جپرومیسی چل رہی ہے اور آہ بہت آہ توقع ہے کہ سامنے آئے گا ٹیپس پارٹی کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اس بیک چینل ڈپرومیسی کو سکر کرتی ہے دیکھئے آہ بہت سارے چینلز استعمال ہوتے رہے کشمیر ایک ایسا ایشو ہے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت انتہائی نلائقی کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے جس طرح باقی چیزوں کا ہینڈل کیا لیکن میں پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ انٹینشنلی کشمیر کے ایشو کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس لیے کہ کشمیر کا ایشو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کسی جماعت کا فیصلہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا اپنا کلیم ہے باقی جماعتوں کا اپنا پیپلز پارٹی جب بیج بنیاد نہیں پڑی تھی اس کی بنیادوں میں جو بیج ڈالا گیا تھا اس میں کشمیر کا مقدمہ شامل تھا آج تک پیپلز پارٹی اس مقدمے کے ساتھ ہے کشمیریوں کے ساتھ ہے اور ہم کشمیریوں کے اس جدوجود کا سلام کرتے ہیں اس کے لیے اے مقدمہ ہم لڑتے رہیں گے یہ الگ بات ہاں اس کے اوپر انٹرلیکشولز کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں حکومتوں کے درمیان بھی یہ بات درست ہے کہ ہندوستان اس میں ٹائم گین کر رہا ہے اس ٹائم گین کرنے سے یہ معاملہ کئی دفعہ ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر اس طرح کی حکومتیں آکے اس معاملے کو اور زیادہ خراب کر دیتی ہیں ہندوستان کی حکومت کا یہ خواب اور خواہش ہے کہ جون جون وقت گزرے گا یہ معاملہ ڈائلیوٹ ہوگا جس طرح انہوں نے بھی اتھکنڈا کیا تری سیونٹی کو اور تھرٹی فائی ویک انہوں نے ریوک کر دیا اس پہ اس طرح کے اتھکنڈے کر کے وہ کشمیر کے معاملے کو دبا لیں گے یہ ممکن نہیں ہے انشاءاللہ تعالی جی ایس پی فلسپیکل ریزولیشن یورکنڈ یونین نے اس کی یہ پاکستان بیپس پارٹی نے بڑا اس کی کام کر کے لیے دوسری بریفنگ ہے یہ تو پہلی بریفنگ کے حوالے سے بتانے تک جو دوسری بریفنگ ہوئی ہے اس کے پرائن سٹیٹ آف ڈینایل میں نظر آئی ہے کہ پرائنسٹر نے کچھ معاملات سے بہتنے تانکی کا امینار سکتا ہے تو میرا کوئی تانک آئی ہے چیز ایزیکٹیب آف ڈیس کنکری سب سے سیسلی معاملات پر جو کہ سپریم پورٹ میں جنے گئے ہیں ان پر سٹیٹ آف ڈینایل میں جا رہی ہے اس طرح دیکھتی ہے یہ آپ نے میرے مسئلے کا حل کر دیا خود ہی سوال کا جواب دے دیا وزیراعظم مگر سٹیٹ آف ڈینایل میں ہیں تو یہی سب سے بڑا علمیہ ہے یہی ہم کہتے ہیں باقی سوال کا جواب تو اسی میں موجود ہے سارے میں جاہی سب بتا رہے ہیں کہ یورپین یونین نے پاکستان کو جی ایس پی پلس پہ کوئی خلاف پاس کی جو بڑا افسوسناک ہے ہم نے اس کو مسترد کیا ہے اور ہم پاکستان کا یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان جو خود دہشتگردی کا انتحاب پسندی کا سب سے بڑا شکار ملک ہے اور اس جنگ میں ساری دنیا کا فرنٹ لائن ہم ہیں اس کے باوجود آج دنیا میں اس کمزور ریپرزنٹیشن کی بدولت یار ہمارے دادوان میں جب دہشتگردی اروج پہ تھی دنیا میں تھی یہاں تھی اس وقت ہم تو جی ایس پی پلس لینے والے تھے ہم دنیا کو کنونس کر رہے تھے آج جب پاکستان میں بہتری کی صورتحال ہے اور آج ہم پہ جی ایس پی پلس کے اوپر سوال اٹھا دیے گئے ہیں یہ اس سے بڑی نالائکی کیا ہوگی یہ کیا نمائندگی کریں گے قوم دیکھئے میری جماعت کی اس وقت نمبر یہ نہیں ہے کہ ہم اس جنگ کو جیت سکے لیکن ہم اس حکومت کے خلاف اپنی جدو جہت جاری رکھیں گے ہم کلیکٹیولی بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں کوشش کریں گے اور انڈویجولی بھی جاری رکھیں گے پیپلز پارٹی کی بنیاد اس ملک کے اندر آئین اور آئینی حکمرانی کے لیے ہے عوام کے حقوق کے لیے ہے اس ملک عام آدمی کے ایڈنٹیٹی کے لیے ہے پیپلز پارٹی اپنی وہ جدو جہت جاری رکھے گی اپنے ساتھی جو ہم خیال جماعتیں ہیں ان کو ساتھ ملا کے جو جو ساتھ ملا ان کو ساتھ ملا کے اور ہم پی ڈی ایم سے باہر نہیں ہیں ہم پی ڈی ایم بنانے والے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں ملک اس حکومت کا خاتمہ کرے جو یوں ہو سکتا ہے آپ تو واضح ہو گیا لیکن لیکن جو نہیں چاہتے جو نہیں چاہتے ان کا کیا کرے یہ پھر پارٹی دیکھیں گے بہت شکریہ شکریہ